بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامین آپ دیکھ رہے ہیں غزین اوز اور ہم حاضرہ ایک اور اہم خبر کے ساتھ ناظرین شمالی وزیرستان میں اپریشن کے دوران نو دہشتگرد حلاق ہو گئے ہیں جبکہ فارنگ کے تبادلے میں دو اہلکار بھی شہید ہو گئے ہیں پاک فوج کے شعبہ تعلقات ایامہ آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے دو سالی اور خیصورہ میں خفیہ اطلاق مطابق اپریشن کیا گیا اپریشن کے دوران فارنگ کے تبادلے میں نو دہشتگرد مارے گئے جبکہ ایک دہشتگرد گرفتار بھی کر لیا گیا ہے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ دہشتگردوں کی فارنگ سے دو اہلکار بھی شہید ہو گئے ہیں اور پانچ اہلکار زخمی ہوئے ہیں شہید لانسنایک عبدالوحید کا تعلق مزفراباد سے ہے اور شہید سپاہی سکمداد کا تعلق ایبٹاباد سے ہے ایک بار پھر آپ کو اس افسوسنا خبر سے اگاہ کرتے چلیں شمالی وزیرستان میں اپریشن کے دوران نو دہشتگرد ہلاک ہو گئے جبکہ فارنگ کے تبادلے میں دو اہلکار شہید ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی وزیرستان کے لکے دو سالی اور خیصورہ میں خفیہ اطلاع پر اپریشن کے دوران فارنگ کے تبادلے میں نو دہشتگرد مارے گئے جبکہ ایک دہشتگرد گرفتار کر لیا گیا ہے آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ دہشتگردوں کی فارنگ سے دو اہلکار شہید ہو چکے ہیں اور پانچ اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے پاکستان میں کرونا وارس کی صورتحال اس وقت کس موڈ پہ ہے پاکستان میں ٹوٹل تصدیق شدہ مریضوں کی اتداد بارہ ہزار سات سو تیس ہو گئی ہے جبکہ کرونا وارس کے باعث انتقال کرنے والوں کی تعداد دو سو انہتر ہو گئی ہے کرونا وارس سے رگنے والی بیماری سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد دو سار آٹھ سو چھسٹھ ہو گئی ہے دوسر جنب اگر دنیا بار میں کرونا وارس کی صورتحال کو دیکھا جائے تو ٹوٹل مریضوں کی تعداد انتیس لاک چالیس ہزار انسٹھ ہو گئی ہے اور دنیا بار میں امواد کی تعداد دو لاک تین ہزار آٹھ سو تین ہو گئی ہے جبکہ سہتیاب ہونے والوں کی تعداد بھی آٹ لاک اکیالی ہزار سات سو اکاون ہو چکی ہے جی ناظرین آپ تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں آپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ